لیجے سنیئے منشی پریم چند کی لکھی کتھا سنگ رہے مان سروور ایک کی کہانی تھاکر کا کنہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں جوکھو نے لوٹا موہ سے لگایا تو پانی میں سخت بدبو آئی گنگی سے بولا یہ کیسا پانی ہے مارے باس کے پیا نہیں چاہتا گلہ سوکھا جا رہا ہے اور تُو سڑا پانی پلائے دیتی ہے گنگی پرتی دن شام پانی بھر لیا کرتی تھی کوہاں دور تھا بار بار جانا مشکل تھا کل وہ پانی لائی تو اس میں بو بلکل نہ تھی آج پانی میں بدبو کیسی لوٹا ناک سے لگایا تو سچمچ بدبو تھی ضرور کوئی جانور کوئے میں گر کر مر گیا ہوگا مگر دوسرا پانی آوے کہاں سے تھاکور کے کوئے پر کون چٹھنے دے گا دور سے لوگ ڈانٹ بتائیں گے ساہو کا کوہاں گاؤں کے اس سرے پر ہے پرنتو وہاں بھی کون پانی بھرنے دے گا کوئی تیسرا کوہاں گاؤں میں ہے نہیں جوکھو کئی دن سے بیمار ہے کچھ دیر تک تو پیاس رو کے چپ پڑا رہا پھر بولا اب تمہارے پیاس کے رہا نہیں چاہتا لا تھوڑا پانی ناک بند کر کے پیلو گنگی نے پانی نہ دیا خراب پانی سے بیماری بڑھ جائے گی اتنا جانتی تھی پرنتو یہ نہ جانتی تھی کہ پانی کو عبال دینے سے اس کی خرابی جاتی رہتی ہے بولی یہ پانی کیسے پیو گے نہ جانے کون جانور مرا ہے کوئے سے میں دوسرا پانی لائے دیتی ہوں جوکھو نے آشری سے اس کی اور دیکھا پانی کہاں سے لائے گی تھاکر اور ساہو کے دو کوئے تو ہیں کیا ایک لوٹا پانی نہ بھرنے دیں گے ہاتھ پاؤں تلوا آئے گی اور کچھ نہ ہوگا بیٹھ چپکے سے برحم دیوتا آشیروہ دیں گے تھاکر لاتھی ماریں گے ساہو جی ایک کے پانچ لیں گے غریبوں کا درد کون سمجھتا ہے ہم تو مر بھی جاتے ہیں تو کوئی دوار پر جھانکنے نہیں آتا کندھا دینا تو بڑی بات ہے ایسے لوگ کوئے سے پانی بھرنے دیں گے ان شبدوں میں کڑوا ست تھا گنگی کیا جواب دیتے کین تو اس نے وہ بدبودار پانی پینے کو نہ دیا رات کے نو بجے تھے تھکے ماندے مزدور تو سو چکے تھے تھاکر کے دروازے پر دس پانچ بے فکرے جمع تھے میدانی بہادری کا تو اب نہ زمانہ رہا ہے نہ موقع آنونی بہادری کی باتیں ہو رہی تھیں کتنی ہوشیاری سے تھاکر نے تھانے دار کو ایک خاص مقدمے میں رشوت دی اور صاف نکل گئے کتنی عقل مندی سے ایک مارکے کے مقدمے کی نقل لے آئے ناظر اور محتمم سب ہی کہتے تھے نقل نہیں مل سکتی کوئی پچاس مانگتا کوئی سو یہاں بے پیسے کوڑی نقل اڑا دی کام کرنے دھنگ چاہیے اسی سمائے گنگی کوئے سے پانی لینے پہنچی کپی کی دھندلی روشنی کوئے پر آ رہی تھی گنگی جگت کی آڑ میں بیٹھی موقع کا انتظار کرنے لگی اس کوئے کا پانی سارا گاؤں پیتا ہے کسی کے لیے روکا نہیں صرف یہ بد نصیب نہیں بھر سکتے گنگی کا ودروہی دل روازی پابندی اور مجبوریوں پر چوٹے کرنے لگا ہم کیوں نیچ ہیں اور یہ لوگ کیوں اوچے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ گلے میں تاگہ ڈال لیتے ہیں یہاں تو جتنے ہیں ایک سے ایک چھٹے ہیں چوری یہ کریں جال پھریے بھی یہ کریں جھوٹے مقدمے یہ کریں ابھی اس تھاکر نے تو اس دن بیچارے گڑریے کی بھیڑ چورالی تھی اور بعد میں مار کر کھا گیا انہی پنڈت کے گھر میں تو بارہوں ماس جوہ ہوتا ہے یہی ساہو جی تو گھی میں تیل ملا کر بیچتے ہیں کام کرا لیتے ہیں مجوری دیتے نانی مرتی ہیں کس کس بات میں ہے ہم سے اونچے ہاں موہ سے ہم سے اونچے ہیں ہم گلی گلی چلاتے نہیں کہ ہم اونچے ہیں ہم اونچے کبھی گاؤں میں آ جاتی ہوں تو رس بھری آنکھ سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے سب کی چھاتی پر ساپ لوٹنے لگتا ہے پر انتو گھمند یہ کہ ہم اونچے ہیں کونے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی گنگی کی چھاتی دھک دھک کرنے لگی کہیں دیکھ لیں تو غزب ہو جائے ایک لات بھی تو نیچی نہ پڑے اس نے گھڑا اور رسی اٹھا لی اور جھک کر چلتی ہوئی ایک ورکش کے اندھیرے سائے میں جا کھڑی ہوئی کب ان لوگوں کو دیا آتی ہے کسی پر بیچاری مہنگو کو اتنا مارا کہ مہین اور لہو دھوکتا رہا اسی لیے تو کہ اس نے بیگار نہ دی تھی اس پر یہ لوگ اونچے بنتے ہیں کوئیں پر استریہ پانی بھرنے آئی تھی ان میں بات ہو رہی تھی کھانا کھانے چلے اور حکم ہوا کہ تازہ پانی بھر لاؤ گھڑے کے لیے پیسی نہیں ہے ہم لوگوں کو آرام سے بیٹھے دیکھ کر جیسے مردوں کو چلن ہوتی ہے ہاں یہ تو نہ ہوا کہ کلسیاں اٹھا کر بھر لاتے بس حکم چلا دیا کہ تازہ پانی لاؤ جیسے ہم لونیاں ہی تو ہیں لونیاں نہیں تو اور کیا ہو تم روٹی کپڑا نہیں پاتے دس پانچ روپے بھی چھین جھپٹ کر لے ہی لیتی ہو اور لونیاں کیسی ہوتی ہیں مطلعہ جاؤ دی دی چھن بھر آرام کرنے کو جی ترس کر رہ جاتا ہے اتنا کام کسی دوسری کے گھر کر دیتی تو اس سے کہیں آرام سے رہتی اوپر سے وہ احسان مانتا یہاں کام کرتے کرتے مر جاؤ پر کسی کا موہ ہی سیدھا نہیں ہوتا گنگی برخش کی چھایا سے نکلی اور کوئیں کی جگت کے پاس آئی بے فکرے چلے گئے تھے تھاکر بھی دروازہ بند کر آنگن میں سونے جا رہے تھے گنگی نے شنک سکھ کی سانس لی کسی طرح میدان تو صاف ہوا امرت چرالانے کے لیے جو راج کمار کسی زمانے میں گیا تھا وہ بھی شاید اتنی سعودھانی کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کر نہ گیا ہو گنگی دبے پاؤں کوئیں کی جگت پر چڑھی وجہ کا ایسا انبھاؤ سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اس نے رسی کا پھندہ گھڑے میں ڈالا دائیں بائیں چوکنی درشتی سے دیکھا جیسے کوئی سپاہی رات کو شترو کے قلعے میں سراخ کر رہا ہو اگر اس سمجھ وہ پکڑ لی گئی تو پھر اس کے لیے مافی یا ریایت کی رتی بھر امید نہیں اند میں دیوتاؤں کو یاد کر کے اس نے کلیجہ مضبوط کیا اور گھڑا کوئے میں ڈا دیا گھڑے نے پانی میں گوتا لگایا بہت ہی آہستہ ذرا بھی آواز نہ ہوئی گنگی نے دو چار ہاتھ چلدی چلدی مارے گھڑا کوئے کے محتقہ پہنچا کوئی بڑا شہزور پہلوان بھی اتنی تیزی سے نہ کھیچ سکتا تھا گنگی جھکی کہ گھڑے کو پکڑ کر جگت پر رکھے کہ ایک آئیک تھاکر صاحب کا دروازہ کھل گیا شیر کم ہو اس سے ادھک بھیانک نہ ہوگا گنگی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی رسی کے ساتھ گھڑا دھڑام سے پانی میں گرا اور کئی شن تک پانی میں ہلکورے کی آوازیں سنائی دی دی رہی تھاکر کون ہے کون ہے پکارتے ہوئے کوئے کی طرف آ رہے تھے اور گنگی جگت سے کود کر بھاگی جا رہی تھی گھر پہنچ کر دیکھا کہ جوکھو لوٹا موہ سے لگائے وہی میلا گندہ پانی پی رہا ہے ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کے لکھے کتھا سنگر ہے مان سروبر ایک کی کہانی تھاکر کا کون میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی موسیقی